شادی میں ایک دوست تھی پہنچا میں ڈیر سے حالانکہ اس طرح میرے گھر کے پاس تھا حالانکہ اس طرح میرے گھر کے پاس تھا دیکھا مجھے جو اس نے تو آنکر گرے لگا بوسے تھے اور خلوص تھا کبسہ خلاص تھا شادی میں ایک دوست کی پہنچا میں ڈیر سے حالانکہ اس طرح میرے گھر کے پاس تھا دیکھا مجھے دوست نے تو آ کر گرے لگا بوسے تھے اور خلوص تھا کبسہ خلاص تھا اور حال جا کر پوچھ رہا تھا مجھ کو اپنی ساس کا حال جا کر پوچھ رہا تھا مجھ کو اپنی ساس کا جب سسر جی نے سنا تو لکھ کے بھیجے یہ حروف جب سسر جی نے سنا تو لکھ کے بھیجے یہ حروف جب پچھاؤ آو بیٹا گھر تمہارا ہے مگر یہ جگہ دینا ضروری ہے کہ میں انہوں ہوں گا آہل جا کر پوچھنا تھا مجھ کو اپنی ساس کا جب سسر جی نے سنا تو لکھ کے بھیجے یہ حروف جب بھی چاہو آو بیٹا گھر تمہارا ہے مگر یہ جتا دینا ضروری ہے کہ منلوم الحقوق اسی طرح کہ چوتھے نکاح میں جو میں ایک دوست کے گیا چوتھے نکاح میں جو میں ایک دوست کے گیا پوچھا کہ یار تیری یہ شادی ہے آخری پوچھا کہ یار تیری یہ شادی ہے آخری پہلے تو اس نے غور سے دیکھا میری طرف پھر مسکرا کے بولا کہ واللہ حکمہ دری پہلے تو اس نے غور سے دیکھا میری طرف پھر مسکرا کے بولا اچھے بللہ اور ایک اور ہے شاید صاحبوں میں پہلے بھی سنا ہوا کہ ایلی ویٹر میں کل شام اس میں نوچے میرے بار ایلی ویٹر میں کل شام اس میں نوچے میرے بار میں نے کی تھی بس یہ بھول پوچھا تھا کہ کیسا لہا میں نے اتر آیا زمین پر خس کے گھندم کیسے میں اتر آیا زمین پر خس کے گھندم کیسے میں ایلتجا تو کی مگر وہ ایلتجا کافی نہ کی ساتھ میرے کس لیے ہوا اتر آئی مگر ساتھ میرے کس لیے ہوا اتر آئی مگر جنو کی میرے بھلا کیا ایک سزا کافی نہ دیں میں اتر آیا زمین پر خس کے گھندم کیسے میں ایلتجا تو کی لگا وہ ایلتجا کافی نہ تھی ساتھ میرے کس لیے ہوا اتر آئی مگر جنو کی میرے بھلا کیا ایک سزا کافی نہ سی میرے شوہر بڑے بھولے بہت ہی نیک خسلت ہیں میرے شوہر بڑے بھولے بہت ہی نیک خسلت ہیں نہ جانے اپنے اببہ پر کہ دادا پر گئے ہیں وہ نہ جانے اپنے اببہ پر کہ دادا پر گئے ہیں وہ یہاں ہوتے اگر تو آپ سے مل یہاں ہوتے اگر تو آپ ان سے مل کے خوش ہوتے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے تیزری کے گھر گئے ہیں اور جناب کے چھوٹی کا دن کا میں نے کہا نیک بخت سے چھوٹی کا دن کا میں نے کہا نیک بخت سے گھر پر یہ پڑے رہی تنے نہیں ہے ہولڈ گھر پر یہ پڑے رہی تنے نہیں ہے ہولڈ بولی کمر میں درد ہے سمجھد ہے پاؤں میں لیکن چلا ہو تو چلتے ہیں ہم مالا بار کول اور ایک اسحاب کے لئے جن کے اہل خانہ کچھے دیس میں رہے گئے وہ یہاں ہیں کہ جب سے پردیس تم سیدھارے ہو خواب میں بھی نظر نہیں آتے جب سے پردیس تم سیدھارے ہو خواب میں بھی نظر نہیں آتے ایسی حالت میں مر ہی جاتے ہم یہ حوالے اگر نہیں آتے جب سے پردیس تم سیدھارے ہو خواب میں بھی نظر نہیں آتے ایسی حالت میں مر ہی جاتے ہم یہ حوالے اگرس نہیں آتے اور جب صغیرہ یہ سنا کہ گھر میں چوری ہو گئی جب صغیرہ یہ سنا کہ گھر میں چوری ہو گئی حیرتوں کے جہاں میں سنجھو کہ میں چھکڑا گیا بچ کے بیگن کی نظر سے چور آیا کس طرح بچ کے بیگن کی نظر سے چور آیا کس طرح میں تو جب بھی دیر سے گھر میں گھسا پڑھا گیا جب صغیرہ یہ سنا کہ گھر میں چوری ہو گئی حیرتوں کے جان میں سنجھو کہ میں چھکڑا گیا اب بچ کے بیگن کی نظر سے چور آیا کس طرح میں تو جب بھی دیر سے گھر میں گھسا پڑھا گیا اور ایک دکا میں جو گیا میں کے خریدوں جھتا ایک دکا میں جو گیا میں کے خریدوں جھتا پیر میں ڈالا دکاندار میں موضوع جھتا دان سنکر جو میں چھوپا تو وہ بولا مجھ سے تم خریدو گے جسے یا میں ہوتا ہوں جھتا ایک دکا میں جو گیا میں کے خریدوں جھتا پیر میں ڈالا دکاندار میں موضوع جھتا دان سنکر جو میں چھوپا بولا مجھ سے تم خریدو گے اسے یا میں ہوتا رو جھتا مرچ کا پوچھا پڑھوسن نے ہمیں بھیجا تھکل مرچ کا پوچھا پڑھوسن نے ہمیں بھیجا تھکل ابھی ہمیں سوئے ساکتے ہیں چکنی چکی اس پر کافی لے دے ہوئی کیلئے جب سمیرے مرچ کا پوچھا پڑھوسن نے ہمیں بھیجا تھکل خوش نتی بے گا مگر اس جز میں ہی ساتھ سے جن کے بھونی اب اسے کھانا نہ بے تابی سے تم جیسے آیا ہو یہ کچا کچای دلدار سے اب چھوٹے سوٹے آٹھ ہنوں کے نظر میں یہ کہا تھا میرے سسر جی نے یہ کہا تھا میرے سسر جی نے میری بیٹی کو بے آلو ورنہ تم پہہوا کا کیس کر دوں گا یہ کہا تھا میرے سسر جی نے میری بیٹی کو بے آلو ورنہ تم پہہوا کا کیس کر دوں گا دس برس جیل میں جھڑو گے تو دس برس ہو گئے ہیں شاپی کو دس برس ہو گئے ہیں شاپی کو سوچتا ہوں یہ کیا کیا میں نے میں اگر جیل ہی چلا جاتا آج آزاد ہو گیا بہت خوبصورت بہت ہی میاری مزاہی شاعری ہم جنار شاپی جمال جو ہمارے مہمان شاعر ریاض سے تشریف لائے ہیں ہم ان سے سن رہے تھے